موسیقی 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 مہا لکشمی نمستبھیم نمستبھیم شریشوری حری پریے نمستبھیم نمستبھیم دیانی دھی اوم بھم شم نمگم بھم دم مہا کال بھیر وائن مہا دیو رادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پستو تھی منوش پریشان کیوں رہتا ہے منوش کو کسٹ کیوں آتے ہیں اور منوش دردری کیوں بنتا ہے یا منوش ویوہا ہونے کے بعد برباد کیوں ہو جاتا ہے ان سب کے پیچھے بہت سے کارن ہیں یا منوش کو پر تاندرک کیلیا کیوں ہو جاتی ہے منوش پاپ کرم کرتا ہے اور پھر جب پریشان ہو جاتا ہے تب مارا مارا پھرتا ہے کبھی تاندرکوں کے چکل لگاتا ہے کبھی جوتیش اچاریوں کے چکل لگاتا ہے کبھی پندیتوں کے چکل لگاتا ہے کبھی شاستری لوگوں کے چکل لگاتا ہے ڈاکٹروں کے بھی چکل لگانا پڑتے ہیں ہاسپیٹولوں کے چکل لگانا پڑتے ہیں پدو پاپ کرم کبھی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ہمیں ٹھیک کر دو ایسے بہت سے پاپ کرم ہیں جو میں آج گناہ نہیں جا رہا ہوں اس لیے اب میں کچھ سیلیکٹڈ پاپ کرم آج بتا رہا ہوں سمیہ کی کمی ہونے کی وجہ سے آج کلیو میں جو سب سے زیادہ پاپ کرم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ ایک پروش اپنی استری کے ساتھ میں یا پریمیکا کے ساتھ میں یا پروفیشنل استریوں کے ساتھ میں اس کے ماسک دھرم رہتے ہوئے مہا مہا واری رہتے ہوئے رج سولہ رہتے ہوئے ایم سی پی رہتے ہوئے اس استری کے ساتھ میں سہواس کرتا ہے سمبھوک کرتا ہے وہ مہا پاپ ہے اور منوش یا ایسا کرتا ہے کوئی پریش تو اس کو گندی نامک بیماری لگ جاتی ہے گندی نامک ادرش شکتی سورتح لگ جاتی ہے پھر دھیرے دھیرے اس کا ویوسہ چوپٹ ہونے لگتا ہے اس کا شریر خراب ہونے لگتا ہے اس کی آتما صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی ہے دماغ کام نہیں کرتا کیونکہ گندی لگ جاتی ہے کیونکہ اس سمیں پہ اس تری ایک ویشیش قسم کی شکتی لیے ہو تی اس لیے کہا جاتا ہے اس سمیں اس اس تری سے دور رہنا چاہیے پر آج کا منوش جانور اس بھی بندتر ہو گیا وہ پیریڈ والی اس تری کے ساتھ بھی ساواز کرنے لگا ہے اتنا زیادہ برشت ہو گیا ہے اتنا زیادہ پاپی ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو گندی نامک بیماری لگ جاتی ہے ہر کبھی اس کو اس میں لانے لگتی ہے مو سے اس میں لانے لگتی ہے گاڑی چلاتے وقت اس میں لانے لگتی ہے اور جب اس میں لانے لگ جاتی ہے تو دھیرے دھیرے نہیں ہوتی ہے کام کرنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے دکان داری ہے تو اس پہ بیٹھنے کی اچھا نہیں ہوتی ہے اب ایسا پاپ کرمہ آپ نے کر لیا جو اچھم میں پاپ کرمہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو مر جانا ہی بہتر ہے اور جو اس لی ماسر دھم کے نیموں رجسولہ کے نیموں کا پالن نہیں کرتی ہو مہا واری کے نیموں کا پالن نہیں کرتی ہو اور وہ اس ری بھوزن بنا کر کے اپنے پریوار والوں کو کھلاتی ہو تو وہاں پر بھی یہ گندی نامک چیز لگ جاتی ہے گھروں کے اندر گندگی آ جاتی ہے سوات تنتل ہو جاتا ہے بینا کسی کی کیے ہوئے بھی اور پھر بھٹکتے رہتے ہیں کہ ہمارا رجسولہ سمیں بگڑ گیا مہا واری کا سمیں بگڑ گیا اب آپ ٹھیک کرو تو پاپ کرمہ آپ کریں عشور سے معافی مانگو تو یہ پاپ کرمہ بلکل نہ کریں کہ رجسولہ رہتے ہوئے گھر پریوار والوں کو بھوجن کراؤ گے تو لڑکی کے اوپر بھی پتی کے اوپر بھی جو جو اس کا بھوجن کھائے گا ان سب کے اوپر گندی نامک چیز لگ جاتی ہے یہ بھی عدر سے شکتی ہوتی ہے اور جہاں پر اشدتہ ہوگی اب پویترتہ ہوگی وہاں پر تو یہ اوشی آتی ہے اور جب یہ آ جاتی ہے تو دیرے دیرے دنید دتہ اوشی لے کر آتی ہے بیماری لے کر آتی ہے اس کی برکت نہیں رہتی ہے کتنا ہی کمالو بیماری میں پیس اوشی جاتا ہے ایک اور اچھم یا پر آدھ کرتی ہے آج کل کی ستھی کہ مہا واری رہتے ہوئے رج سلا رہتے ہوئے ہون پوزن پہ بیٹھ جاتی ہے یا جان ہوتے ہوئے بھی ہمیں ہون پوزن نہیں کرنا ہے پھر بھی ہون پوزن پہ بیٹھ جاتی ہے مہا چلی جاتی مانگلی کارکہ میں شامل بجاتی ہے اس کی وجہ سے بھی اس تنیوں کے اوپر گندی نام اک چیت سوات لگ جاتی ہے سجا ہے یہ آپ ادھرم کا کام کروگے دھرم کے خلاب کام کروگے تو اس برہم وارن میں بہت سی آسوری پروتیاں بھی گھوم رہی ہے وہ اوش لگتی ہے اور پھر آپ ہمیں گندے گندے سپنے آنے لگے ہیں ہمارا مہاواری کا سمجھ بگڑ گیا ہے ہمیں بدبو آنے لگی ہے اب نکال دو ہم کون ہوتے ہیں تو تمہارے پاپ کروگ کرو اور ہم دھوتے رہے اب ایسا نہیں ہوگا مانگلک امانگلک ویوہا کر لیا مینہ کنیا دان لیے لڑکی کو لے کر کوٹ میں ریش کر لیا تو کن دیوی دیوتا تو مارے گے پتر دیوتا بھی لٹ مارے گے تو کست تو آنا ہی آنا ہے ونش بردی بھی رکھ سکتی ہے اس کا خامیہ کون بھوک دیتے گا کیونکہ ادرس شکتیاں تو کہتی ہمیں ویدی ویدان کا پالن کرنا ہے شاسرک میں جو لکھا ہے اس کا پالن کروگے تو ہم ساتھ دیں گے اندیتا دیوی دیوتا بھی ساتھ نہیں دیتے ہیں کرمہ آپ نے کر لیا لڑکی کو بھگا کر لیا بنا کنیا دان کے لڑکی کا بھوک کرنے لگے تو سجا تو ملے گی دنیت دتا میں اوش جانا ہے مان سکھ پاگل پن میں اوش جانا ہے اور شاعر ایک سکھ تو ملتا ہی نہیں ہے گھر پریبار کے اندر ملتی ہر ایک گھر کے اندر ہوتی ہے شعو کو ویدی ویدان سے نہیں جلاتے ہو کیون لگڑی کے اندر شعو کو جلانا جلانا نہیں کہا جاتا ہے اسے دھاس اسکار نہیں کہتے ہیں آپ نے شریر کو لے جا کے جلا دیا برند دو آتما تو گھر کے اندر رہ جاتی ہے وہی پتر دوست اور پریت دوست کا نرمان کرتی ہے اور پھر کہیں ہمارے گھر کے اندر پریت ہے ہمیں تکلیف دینے لگا ہے سپنے میں آنے لگا ہے پتی پتنی کے بھی سمبند خراب کر دی ہیں اب آپ آ کر کے نکال دو تو پاپ کرما آپ کریں ویدی ویدان کا اُلنگ آپ کریں کانون کا اُلنگ آپ کریں تو ہم کون ہوتے ہیں آپ کے ان چیزوں کو معاف کروانے والے زندگی بھر پیسہ کمائی بند کبھی بھی آپ نے پریوار کے لئے جتنا پیسہ خرچ کیا اس کا 5% پیسہ تو پاپ کہاں سے کٹوگے اور جب پاپ نہیں کٹیں گے تو تاپ عوش ملے گا اور تاپ ملتا ہے تو بیماری عوش ملے گی اور بیماری آگی تو دردی دیتا میں عوش جاؤگے اور جب دردیتا آئے گا تو مانسی پاگل پر عوش ہوگا تو اس کو کون بھوٹے گا کیوں صرف اپنے پریوار کیا دیکھا آپ نے دوسروں کے لئے تو بلکل بھی نہیں سوچا آپ نے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کہ اس دردیتا سے نکالنے والے آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ دھوکا کیا ماتا جی کے ساتھ دھوکا کیا پتا کے ساتھ دھوکا کیا بہینوں کے سمپتی ہڑپلی اور جب ان کی ہائے بددوا چلتی ہے تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے جوان بیٹوں کی موت ہو جاتی ہے ایک ساتھ ایکسیڈنٹ میں صاف ہو جاتے ہو سوہ تہ تنتر ہو جاتا ہے پھر ارجام پریوار والے پہ لگاتے ہو کہ اس نے کچھ کر دیا آس پڑوس والے پہ لگاتے ہو اس نے کچھ کر دیا پہلے اپنے آتما کے اندر جھاک کر دیکھو کہ کیا کیا پاپ کرم کیا ہے ان کا پھل کون بھوکتے گا اور پیشلے جنم کا بھی پاپ کرم ان کو کون بھوکتے گا ان کو تو بھوکتن آنیواری ہے اور چوتیش بھی کچھ نہیں کر سکتا تاندری کچھ نہیں کر سکتا اور گھڑ اگھوری کچھ نہیں کر سکتا یدی ایک لڑکی اپنے جیون میں پہلی بار مہا واری سے رجس صلاح سیدی اما اوسیا کے دن ہوتی ہو تو اس کی جندگی ہمیشہ نرک ہی بنی رہتی ہے اس بات کو بہت رہ سمئی طریقے سے سمجھ نے کا پریاز کر کہ گھر پریوار کے اندر کنیا اتن اوش ہوتی ہے اور وہ کنیا رج صلاح سے بھی ہوتی ہے تو وہ رج صلاح سے یدی اما اوسیا کے دن ہوتی ہو پہلی بار زندگی میں تو اس کی زندگی میں ہمیشہ کسٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا دکھ ہی دکھ ملے گا اس کو سنگر ہی سنگر ملے گا اس میں نہ چوتی شاہ چاری کچھ کر سکتا ہے نہ تنتر چاری کچھ کر سکتا ہے نہ گنیا کر سکتا ہے نہ پندہ کون بھوکتے گا آپ نے زندگی بھر پیسہ کمائیا سنگر شکیا پندہ کبھی ہون کرنے کا نہیں سوچا کبھی رودر آبیشک کرانے کا نہیں سوچا کبھی اکھن رامن کرانے کا نہیں سوچا کبھی بھاگ بجی کرانے کا نہیں سوچا تو کسٹ تو ملے یا آپ کو سوچا تندر ہوگا کسی کے اجام لگانے کی چروت نہیں مانو یا نو مانو جو بولا ہے وہ پورت ست ہے گلت کام کروگے تو نشت توڑ سے کشت تو پرابت ہوگا ہی ہوگا یدھی آپ کسی نیرون شی کی سمپتی کا بھوک کرتے ہو نیرون شی کی سمپتی خرید لیتے ہو تو ان کی آتما پریشان اوش کرے گی اور وہ بھی آپ کو بھوگ نہ پڑے گا آپ نے کبھی چیٹیوں کو بھوڑن نہیں کروایا سوامنی کا پرساد نہیں دیا کبھی مسلیوں کو گولی نہیں دیا آتی کی پکشیوں کو دانا نہیں چگایا تو آپ کے پاپ کرم کیسے کٹیں گے میں بار بار کہتا ہوں کہ گرہ نقشت تو اپنا کام کریں گے چاہے کتنا ہی جپ کر لو کتنا ہی تپ کر لو کتنا ہی ہون کر لو گرہ نقشت تو اپنا پر بھا وش بھائیں گے پر انتو آپ کو جپ تپ سے کیول سہن کرنے کی شکتی پر آپ سکتی ہے اس لئے سبھی دھرم پریمی بندوں جو کسٹ میں ہو جو دنید دتا میں چلا گیا ہو جو رینی ہو گیا ہو وہ بہت زیادہ بیمار رہتا ہو جس کے گھر میں ایک نیک رکھتی بیمار پڑا ہی رہتا ہو سب سے میرا نیویدن ہے کہ جو میں نے کہا ان سب نیموں کا پالن کرنا چالو کر دو شاسر کے انوسار چلو حران کے انوسار چلو کیا کوئی اممہ دن ویوہ کرتا ہے کیا کوئی اممہ اس دن گرہ پویش کرتا ہے ڈرتے ہیں کہ ویوہ ٹوٹ جائے گا اممہ اس دن ویوہ کریں گے تو گھر کے اندر اندر اممہ اس دن گرہ پویش کریں گے ہم سکھی نہیں رہیں گے اتنا جب گیان آپ کو ہے تو دھرم کا دوسرے نیموں کا گیان کیوں نہیں ہے اور یدی ہے تو اس کا پالنگ کرو اور یدی آپ کہو گے کہ مجھے ہمیں گیان نہیں تھا کہ یہ پاپ کرم ہے تو آج آپ کو یہ گیان پرابت ہو گیا اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے گیان نہیں تھا اور ابھی تک جو گلتیاں کر لی اس کے لئے پاپ کے لئے پراشت کرم کریں تب ہی آپ کو عشور ماپ کر سکتا ہے انیتہ کرم کا فل تو بھوگ نہ پڑے گا کھیت کے اندر جیسے بیج بوتے ویسے فل کی پرابتی ہوتی ہے جیسے کرم کرو کے ویسے فل کی پرابتی ہوگی ادھرم کیا ہے تو ادھرم کا پاپ عوش ملے گا اس کا کسٹ عوش بھوگ نہ ہوگا ماں بھگوطی جگت جن آدھے شکتی بھوانی آل حادینی شکتی کسٹ نیواری نی دکھ نیواری نی مائشہ سر مردنی چند مند ناس سی ہمائی نی آپ کا کلیان کرے آپ کو سر دی پردان کرے جائے ماں کھ مکیا